تو جیک کہتا ہے لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے یعنی مجھے جو کرنا ہے وہ مجھے جاننا ہے تھوڑا سا دہرے دکھاتے ہوئے میں نہیں چاہوں گا کہ مجھے اس طریقے سے تنگ کیا جائے تو اس پہ تھوڑا اس سے پیچھے سے اٹھتے ہوئے اور روپر کہتا ہے تم اس کے بارے میں بالکل سب کچھ بھول جاؤ تم تو اتنا یاد رکھو کہ تم سوئے ہوئے تھے تو جیک کہتا ہے کیا مجھے کل کوٹ میں جانا ہوگا تو روپر کہتا ہے اپنے سر کو ہلاتے ہوئے کہ نہیں جانا ہوگا تو بارچک کہتا ہے اس سے تھوڑا سا اسے اچھا لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس دیٹھ سو کیا ایسا ہے تو اس پہ روپر کہتا ہے تو بارچک کہتا ہے لیکن تم تو جاؤگے روپر تو اس پہ روپر کہتا ہے تھوڑا سا پرسند ہوتے ہوئے بہت 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 دھنے بات سو لانگ ایز آئی ڈانٹ ہیب ٹو گو سو لانگ کب تک ایز آئی ڈانٹ ہیب ٹو گو مجھے نہیں جانا ہوگا پوٹنگ ہیز ہینڈ اپ آن ہیز ہیڈ اور اپنے ہاتھوں کو اپنے سر کے اوپر رکھتے ہوئے یہ کشن کرتا ہے اور اس کے بعد یہ کہتے ہوئے وہ اپنے پتا کی اور اور اپنی ماں کی اور دیکھتا ہے یعنی اب وہ وہاں سے جانا چاہتا ہے تو اس پہ میسیس وارچک جو ہوتی ہیں اچانک سے مڑتے ہوئے وہ سب سے پہلے انہیں اسے اجازت دے دیتی ہیں کہ تم چلے جاؤ تو وہ گوڈ نائٹ پہلے کر لیتی ہیں تو اس پہ جیک کہتا ہے گوڈ نائٹ مدر ہی گوز آؤٹ وہ باہر جاتا ہے اور جو میسیس وارچک ہوتی ہیں ہیپس آسائی ایک بڑی گہری سی آہا وڑتے ہوئے سانس لیتے ہوئے دیئر ایز آ سائلینس اور اس کے بعد ایک دم سے اس تبدتہ سانتیسی رہتی ہے بارچک ہی گیٹس آف ٹو ایزیلی وہ بڑی آسانی سے چلا جاتا ہے یعنی وہ اس کے لیے سوچتا ہے کہ تم کتنی آسانی سے چلے گئے وٹ فور مائی منی لیکن میرے پیسے کے لیے دیت وہ مین وڈ ہیو پروشیکیٹیڈ ہیم کہ وہ عورت اس پر کیس کرے گی تو اور اوپر کہتا ہے کہ یو فائنڈ منی یوسفل تم پیسے کو اپیوگی سمجھتے ہو تو بارچک کہتا ہے کہ میرے اپنے کچھ سندے ہیں کیا ہمیں یہ ستے چھپانا چاہیے تو اور اوپر کہتا ہے کہ اسے ریمانڈ پر لیا جائے گا بارچک کہتا ہے کیا تمہارا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اسے اپیر ہونا پڑے گا تو اور اوپر کہتا ہے تو بارچک کہتا ہے ہم میرے خیال تھے تم یوگیو یہاں دیکھو روپر تمہیں اس پرس کو بھی پیپر سے الگ رکھنا ہے یعنی اس پرس کی بات بھی پیپر میں نہیں آنی چاہیے تو جو روپر ہوتا ہے تو روپر اپنی آنکھوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو اس کے اوپر تھوڑا سا دیکھتا ہے یعنی اس کی اور آنکھوں سے دیکھتا ہے اینڈ نوٹس اور گردن کو الات آئے کہ ٹھیک ہے نہیں آئے گا اس پر جو میسیز وارچک ہوتی ہیں میسٹر روپر کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ میسیٹ کو بتایا جانا چاہیے کہ یہ جو جونس ہیں یعنی یہ جو دونوں پتی پتنی ہیں وہ کس پرکار کے لوگ ہیں میرا مطلب ہے ان کی انیتکتہ کے بارے میں ان کی سادی سے پہلے کی جو انیتکتہ ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ جون نے تمہیں یہ بات بتائی ہے کہ نہیں بتائی تو اس پر روپر کہتا ہے کہ بحیث بات کا آئے کہ یہ بتانا آوشک نہیں ہے تو اس پر جو میسیز وارچک کہتی ہیں آوشک نہیں ہے تو روپر کہتا ہے کہ پیورلی پرائیویٹ لائف یہ پونڈ روپر ان کا بیقتکت جیون ہے تو بارچک کہتا ہے with a moment as if to shift a burden with a moment as if مانو کی to shift a burden کسی بجن کو چھپا رہا ہو تو تھوڑی دیر میں بارچک جو ہوتا ہے کسی بجن کو چھپاتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ چھپا رہا ہو اور کہتا ہے then you will take the things into your hands کہ تب تم ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھو روپر کہتا ہے کہ if the gods are kind کہ یہ بھگوان کی کرپا رہی he holds his hand out تو بارچک کہتا ہے second it debesiously kind of what you going اور وہ کہتا ہے ہاتھ کو تھوڑا سا ہلاتے ہوئے بڑی بینمرتاز ہے کہ what you going کیا تم جا رہے ہو تو روپر کہتا ہے yes I have another case کہ میرے پاس کوئی دوسرا case ہے something like yours کچھ کچھ تمہارے جیسا most unexpected اور بالکل اپرتیاستہ case ہے میرے پاس he blows to mrs. وارچک اور he blows to mrs. وارچک وہ mrs. وارچک کی اور جھکتا ہے and goes out اور باہر جاتا ہے followed by وارچک وارچک کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا talking to the last اور last تک دونوں جب گھر سے باہر تک جاتے ہیں تو انتے تک دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں mrs. وارچک at the table washed into smoothed sops اور جو mrs. وارچک ہوتی ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد رو پڑتی ہیں اس کے بعد جو بارچک ہوتا ہے وہ returns لوٹتا ہے تو بارچک کہتا ہے to himself اپنے آپ سے there will be a scandal یہ اپنے آپ میں ایک کانڈ بنے گا تو اس پہ mrs. وارچک کہتی ہیں disguising her grief at once جو ان کا دکھ ہے ان کا جو کشت ہے جس کے لیے وہ روئی اسے چھپاتے ہوئے میں سامانے عوستہ میں یہ کلپنا نہیں کر سکتی کہ روپر جو کہہ رہا اس کا کیا مطلب ہے by making a joke of a thing like that کہ کسی بھی بات کا اس طریقے سے مجاگ بنانا یہ جو روپر یہ باتیں کر رہا ہے میں سمجھ نہیں سکتی کہ یہ کیا ہے تو بارچک کہتا ہے staring strangely you you can't imagine anything تم تو کچھ بھی کلپنا نہیں کر سکتی you have no more imagination than a fly یعنی تمہارے پاس کسی بھی پرکار کی کوئی کلپنا نہیں ہوتی اس پہ missis بارچک angrily تھوڑا اس پہ crudit ہوتی ہیں you dare to tell me what you dare to tell me that i have no imagination کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرے پاس کوئی کلپنا ہی نہیں ہے تو بارچک کہتا ہے flustered تھوڑا سا گھبراتے ہوئے کہ i am upset میں اس سمجھ کر کے بہت زیادہ دکھی ہوں the whole thing has been utterly against my principle کیونکہ یہ جو case ہے اس case کی جو باتیں اس میں ساری باتیں میرے صددانتوں کے خلاف جا رہی ہیں تو اس پہ missis بارچک کہتی ہے کہ رب کتنا بکواس ہے you haven't any your principle are nothing in the world but see right کہ تمہاری جو تم principle کی بات کرتے جو صددانت کی بات کرتے وہ کوئی صددانت نہیں ہے وہ سیدھے کہتی ہے your principle are nothing in the world but see fried ایک ہلکے سے ڈر کے سوائی یہ سب کچھ نہیں تو وارتھو کہتا ہی walking to the window window کی اور چلتے ہوئے کہتا ہے میں اپنے پورے جیون میں کبھی ڈرہ نہیں ہوں you hear تم نے سنا what roper said جو roper نے کہا it is enough to upset when a think like this happen it is upset یہ اپنے آپ میں بڑا دکھت ہے when a think like this happen جب کوئی بات اس طریقے سے گٹت ہوتی ہے everything one says and seems to turn in one 's mouth it is uncanny everything one says کوئی جو کچھ کہتا ہے and desert کرتا seems to turn in one mouth یہ دی وہ باتیں اپنی ہو رہے اپنے اوپر لاغوی ہوتی ہوئی دکھتی ہیں it is uncanny تو وہ بات کافی ڈرابنی ہوتی ہے it is not the short of think I have been accustomed اور وہ سیدھے سیدھے کہتا ہے کہ یہ اس پرکار کی کوئی بات نہیں ہے جس کا میں آدھی رہا ہوں پھر وہ تھوڑا سا جاتا ہوا ونڈو کو کھولتا ہے کسی بچے کی ہلکی سی جو رونے کی سگوگاہت ہے وہ اس کی اور آتی ہے اور پھر وہ کہتا ہے یہ یہ کیا ہے پھر دونوں اس آواز کو سنتے ہیں تو اس کے بعد مرلو کو بیج کر اسے بند کرانا چاہیے اور وہ سیدھے سیدھے کہتا ہے کہ میں بہت جیدہ تناؤ میں ہوں یہ جو می نفس آر آل آن دا ایز اس کا مطلب جب آدمی بہت زیادہ تناؤ میں ہوتا ہے تب اس پرکار کی باتیں کرتا ہے اور بہت زیادہ تناؤ میں ہوتے ہوئے گھنٹی کو بجاتی ہے اس کے بعد جو بارچک ہوتا ہے کہ کھڑکی کو بند کر دوں گا تو میں بارچک ہوتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ کہتی ہیں کہ یہ جو آواز ہے مجھے ابھی بھی کانوں میں یا میرے اندر آ رہی ہے کچھ بھی چیز مجھے اتنی زیادہ دکھی نہیں کرتی جتنا کہ کسی بچے کا رو نا مارلو کمس اتنی باتیں ان دونوں میں ہوتی ہیں اس کے بعد مارلو اندر آتا ہے اور مارلو کہتا ہے مارلو سے کہا جاتا ہے کہ یہ کس پرکار کی آواز ہے کس پرکار کے رونے کی آواز ہے اور پھر خودی کہتی ہے یہ بچے کی آواز ہے تو بارچک کہتا ہے یہ ایک بچہ ہے اور میں اسے ریلنگ سے کھڑا ہوا دیکھ سکتا ہوں تو مارلو اپننگ دا وینڈو کھڑکی کو کھولتا ہے اور بڑے دھیمے سے بار کی اور دیکھتا ہے کہ یہ میسز جون کا چھوٹا بچہ ہے وہ یہاں آیا آیا اس کی ماں کے بعد یعنی اس کی ماں کے پیچھے پیچھے وہ آیا میسز وار ٹھیک moving quickly to the window moving quickly تھوڑا تیجی سے window کی اور جاتی ہیں اور poor little chap جو بچہ ہے اس پر تھوڑی سی دیا دکھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ کتنا بیچارہ بچہ we ought to go on with this اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں بارٹھک سے کہتی ہیں کہ یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں ان بچوں پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے ہمیں یہ سب کچھ جاری نہیں رکھنا چاہیے ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تو وارٹھک کہتا ہے sitting heavily in a chair تھوڑا بھاری ہدے لے کر اندر دکھ object کرتے ہوئے chair پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے it is out of our hands لیکن اب تو یہ ہمارے حد سے باہر ہے یہ ہمارے control سے باہر ہے تو اس پہ مرسیز وارٹھک turns her back to the window مرسیز وارٹھک جو ہوتی ہیں وہ بھی اپنی paint window کی اور کر لیتی ہیں یعنی window سے موں پھر لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ there is an expression of distress on her face اور جو ان کا چہرہ ہوتا ہے اس پر expression of distress تو ایک جو ہتاسہ کا واہ ہوتا ہے وہ ان کے چہرے پر دکھائی دیتا ہے اس کے بعد وہ تھوڑی بینا حرکت کی ہے جیسے آباکسی جو رہ جاتے ہیں کھڑی ہو جاتی ہیں compressing her lips اپنے ہوتوں کو سکورٹی ہوئی مطلب پون ڈوپینڈ وہ دکھی ہیں اس طریقے کا باؤ دکھاتی ہیں the crying begins again اور جو رونے کی آواز ہے وہ دوبارہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے دوبارہ جیسے انہیں سنائی دیتی ہے وارٹک covers his ears with his hands اور وارٹک بھی کیا کرتا ہے کہ اس سے crying ہوتا ہے وہ ceases یعنی جو رونا ہوتا ہے جب window one دو جاتی ہے تو وہ رک جاتا ہے the curtain falls اور اس کے بعد یہ جو پردہ ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے تو یہ آپ کشن کر لیں اور اس کے بعد میں آپ کو ثرڈ ایکٹ کو بھی ریڈ کراؤں گا اور پھر اس کے کشن کریں گے ٹھیک تو چلیئے ایک ایک کر کے اس کے کشن اور دیکھ لیتے ہیں